اسلام علیکم سٹوڈنٹ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کے سبجیکٹ سائنس کی ٹیچر میس مریم خالید آج کا ہمارا لیکٹریونٹ نمبر تھری یا بیلنس ریلیٹڈ کوسٹن نمبر فور ایف اور فور اینڈ فائف پر پلس ہمارے بک وک پیش نمبر ٹوئنٹی ایٹ اور ٹوئنٹی نائن پر ہے میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے پریویس لیکچرز آپ کو ساتھ سمجھ میں آ رہے ہیں اور آپ وہاں بھی ضرور کر رہے ہوں گے میں آپ بھی اپنی پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو questions اچھے طریقے سے سمجھا سکوں اور آپ کو book work solve کرنے میں آپ کی help کر سکوں ہم اپنے لیکچرز کو سٹارٹ کرتے ہیں واضح کریں کہ کیا مطلب ہے بیلنس رائیٹ کا answer the food which contains required substances incorrect amount is called a balanced diet the food which contains وہ خوراک جو مشتمل ہوتی ہے required ضرورت ہوتی ہے substances مادے کی incorrect صحیح طور پر amount تعداد میں is called کہلائی جاتی ہے a balanced diet is balanced diet the next question is name the primary food substances primary food substances کے name آپ نے write کرنے ہیں the primary food substances are carbohydrate, protein, fats the first is carbohydrates next is protein third is fat now move on book work page number 28 complete the label table آپ کے سامنے دو tables دیئے گئے ہیں okay 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 موسیقی کمپلیٹ دے ٹیبل آپ کے سامنے دو ٹیبلز دیئے گئے ہیں آپ نے ان کے کمپلیٹ کرنے ہیں آپ کے سامنے فرسٹ ہے پوڈ پوڈ کا فرسٹ ہے پروٹین آپ کے آگے بی میں آپ رائٹ کریں گے کاربو ہائیڈریٹس بی ہے آپ کا کاربو ہائیڈریٹس نیکس فیٹ وائیٹیمن اے اے میں آپ رائٹ کریں گے وائیٹیمن بی وائیٹیمن سی سورسز میٹ اگ فیش بین فروٹ رائٹس پٹیٹوز ملک بٹر چیز کریڈ بیجیٹیبل بریٹ اینڈ گرین بیجیٹیبلز وائیٹیمن سی ہیں آپ کے اورنج اینڈ لیمن اگین فوڈ آپ کے پروٹین ہیں مووووووون پیج نمبر 29 وائٹیمن ڈ بٹر اینڈ چیز کیا کرتے ہیں strong bones and teeth calcium milk and eggs iron liver and spanish what would happen if you are too much food we became fat اگر یہ ہمارے پاس زیادہ ہو جائے گا تو ہم کیا ہو جائیں گے اگر ہماری زیادہ خوراک ہو جائے گی تو ہم we became fat two little food اگر ہم حد زیادہ خم کھانا کھائیں گے تو ہم کیا ہوں گے we became weak students یہ تھا ہمارا آج کا lecture میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو lecture سے سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ اس کو ساتھ ساتھ solve بھی کیا ہوگا ہماری lecture کو review کریں lecture سے ایڈ کو اس کو solve کریں جب آپ سمجھ میں نہیں آتی آپ پوچھنا چاہتے ہیں وہ آپ ضرور discuss کیا کریں ہم آپ کو آپ کا answer کریں گے after the lecture ایک بار revise ضرور کیا کریں difficult words کے ساتھ میننگ رائٹ کرتے جائے کریں اور تویے لیکچرز کو توجہ کے ساتھ ضرور سنا کریں آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیں thank you so much take care اللہ حافظ